پارا چنار کا دھرنا ختم نہ ہوا چھٹے روز بھی امائدین اور شہریوں نے احتجاج کیا علامہ راجہ ناصر عباس نے مظاہرین سے خطاب بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف پارا چنار آ رہے ہیں وہ متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے حوصلہ افضا بات ہوئی علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ پارا چنار کو بار بار دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس بار مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیل جائے گا سابق سینیٹر علامہ عابد الحسینی سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا